بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم پہلے آپ میری آواز سنتے تھے میرا سوچ آج کیوں نہ آپ کے سامنے آ کر آپ سے فیس ٹو فیس بات کر لی جائے اور میرا سامنے آنے کا اور یہ ویڈیو برانے کا مقصد آپ کو ایک پیغام دینا ہے اور میرے اس پیغام کو آپ بلکل ایسے ہی لے لیں جیسے جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی لیا اس نے آگ کو بجانے کی کوشش کی اس کا یہ عمل بہت ہی چھوٹا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کو عمل کی علامت بنا دیا اور دوسری جگہ گرگٹ یا چھپکلے ہیں کچھ علماء اکرام کے اطابق گرگٹ ہیں پھونک ماری آگ کو اور اس کو بڑکانے کی کوشش کی اور اسی وجہ سے اس کو نوست کی علامت قرار نے دیا ابھی جہاں تک میرے پیغام کا تعلق ہے میرا پیغام ہماری پرائم منسٹر امیان خان کی حوالے سے ہے جو وہ کل ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں 27 مارچ اسلام آباد پر اٹھ رہا ہوں میں میں یہاں پاکستان سے دور ہوں یورپ میں ہوں فوری طور پر پاکستان تو نہیں آسکتا تو میرے سوچا کیوں نہ ایک چھوٹی سی شورٹ ویڈیو بنا کے اپنے پاکستانی بھائیوں کو یہ پیوران دے دو اور میری طرف سے یہ حصہ ہو جائے گا بلکل اسٹوڈیا کی طرح جس نے حضرت ابراہیم رہ السلام کی آگ پر پانی ڈالا اور اس کو بجانے کی کوشش کی ویورز آپ سب جانتے ہیں پچھلے تیس چالیس سالوں میں ہمارے ملک میں ایک روایتی سیاست چل رہی ہے باریاں لگی ہوئی ہیں ایک آتا ہے کرپشیں کر کے چلا جاتا ہے اس کے بعد دوسری کی باری ہوتی ہے وہ آتا ہے کرپشیں کر کے چلا جاتا ہے اور ہمارے ملک کو دوہزار اٹھارہ تک اس نہج پر پہنچا دیا تھا کہ خدا را خاص تھا اللہ نہ کرے ہم ڈیفالٹر ہونے کے قریب تھے اگر اگلی باری بھی عمیران خان کے علاوہ کسی اوقع میں جاتی تو ایم شور کہ اب تک ہم ڈیفالٹر ہو چکی ہوتے اور ہمارے ملک میں آئی ایم ایف اور امریکہ کا اتنا پریشر ہوتا تو جیسے آج ریشیا یکرین میں فوجیں لے کر یکرین کی دار لکومت میں گھس چکا ہے تو بلکل اسی طرح انڈیا اپنی افواج لے کے ہمارے بارڈر کراس کر کے خدا نہ خاص تھا ہمارے ملک پر حملہ اور بھی ہو چکے ہوتے ہیں آپ سب جانتے ہیں یہ جو پچھلے تیس سالوں میں روایتی سیاست چل رہی ہے اس میں ہمارے سیاست دانوں نے انڈیا کے اگینسٹ کتنی بات کی یا کشمیر کے اوپر کتنی آواز اٹھائی یا فلسطین کے لئے کتنی آواز اٹھائی آپ ان سب باتوں کو بھی چھوڑ دیں صرف ایک کارنامہ ہمارے پرائم منسٹر عیمان خان صاحب کا وہ ہی سب سے بڑا ہے اسلاموفوبیا کے اگینسٹ آواز اٹھانا یو اینو میں اور اس کا نہ صرف اس میں آواز اٹھائی بلکہ اس کو اس حد تک لے کر گئے کہ اسلاموفوبیا کو ایک دن کے طور پر ہر سال منایا جائے گا اس کی قراردات بقائدہ طور پر منظور ہو چکی ہے جو کہ ہر سال اپنڈرہ مارچ کو اسلاموفوبیا کے اگینسٹ پوری دنیا میں یہ دن منایا جائے گا یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ ہمارے پچھلے ستر سالوں میں جب سے پاکستان بنایا ہے کسی نے اس پر بات نہیں کی ہوگی اگر کی بھی ہوگی جن کو ہمارے پرائم انسٹر صاحب تین چوہے کہہ رہے ہیں اگر ان سے پہلے بھی کسی نے بات کی ہوگی بھٹو ٹھیک ہے ایک اچھا لیٹر تھا میں ان کی دل سے قدر کرتا ہوں لیکن اس کے بعد بھٹو نہیں ہے اب یہ پارٹی جس کو ہم لوگ پیپلز پارٹی کہتے ہیں یہ بھٹو کی پارٹی نہیں ہے یہ بسیگلی زرداری اور بلاول کی پارٹی ہو چکی ہے تو ان کو ہمارے ملک سے کوئی کنسر نہیں ہے آپ سب جانتے ہیں سندھ میں کے کیا حالات ہیں کراچی یہ ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اس کی پاپولیشن ہے جو کہ کسی بہت سے ملکوں کی عبادی سے بھی زیادہ ہے میں اس ٹائم پورتگال میں ہوں یہاں کی ٹوٹل عبادی اس ملک کی ایک کروڑ ہے جبکہ ہمارے کراچی شہر جو میٹرپولیٹن سیٹی ہے اس کی صرف عبادی کی دو کروڑ سے زیادہ ہے کچھ اندازوں کے مطابق جو میں سن چکا ہوں شاید چار کروڑ بھی ہو چکی ہو تو کوئی بڑی بات نہیں تو کراچی کا کیا حال ہے وہاں پر ابھی ترہ بڑا پروجیکٹ سٹارٹ ہویا ہے گرین لائن کا وہ کس نے سٹارٹ کیا ہے عمران خان نے حالکہ وہاں پر اس کی ان کی ناحکومت ہے پی ٹی آئی کی ووٹ بینک بھی زیادہ تر ایم کیو ایم یا پیپلز کورٹی کا ہے اس کے باوجود کیونکہ اس انسان کو اس ملک کی فکر ہے اس کو اپنے ملک کی غریب عوام کی فکر ہے اب کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ان کے خلاف ایک انیشیٹیف لے چکا ہے اور وہ وہاں سے پیچھے ہٹنے والا بھی نہیں ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے خلاف بہت بڑے بڑے کیسز نیب کے پاس ہیں اور کیونکہ ہمارا پرائم منسٹر عمران خان ڈٹا ہوا ہے وہ کسی طور پر بھی اپنے اس انیشیٹیف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اب وہ سارے چوہیں مل کر چند افراد کو جو کہ بکے ہوئے ہیں ان کو ساتھ لے کر اسلام باقی طرف آ رہے ہیں اور ایک تحریک چلا رہے ہیں ادم اعتماد کی حالکہ یہ کیسا ادم اعتماد ہے جس میں پی ٹی آئی کے اپنے عراقین کو خرید کر اپنی طرف لے کے جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ادم اعتماد تو یہ تو صرف پیسوں کی کیم ہے ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے ہم سب جانتے ہیں ہر انسان انسان پیسوں کے لیے ہر انسان تو نہیں لیکن کچھ انسان ہوتے ہیں جو پیسوں کے لیے اپنا ضمیق بیج دیتے ہیں مقصد اب یہ ہے آپ سے بات کرنے کا کہ آپ ایک ٹائم آ چکا ہے آپ میں اپنے طور پر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ 27 مارچ کے کل جو اتوار کو اسلام بارد میں جو جلسہ ہے اس میں شکر کر کے اپنا حسار ڈال سکتے ہیں یا اٹلیسٹ اور کچھ نہیں تو آپ میری ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکیں تاکہ یہ پیغام تمام پاکستانیوں تک پہنچ سکے ویورز آپ زیادہ نہیں صرف ہمارے پرائم میریسٹر صاحب کے چند کارنامے ہی دیکھ لیں جو کہ انہوں نے سیاست میں آنے سے پہلے سر انجام دیئے تھے وہ کارنامے ہی بہت بڑے ہیں جو کہ کسی سیاستدان کو کسی لیڈر کو کرنے چاہیے وہ کام تو اس انسان نے سیاست میں آنے سے پہلے کیے تھے کسی بھی ترقیہ آفتہ ملک کے لیے سب سے اہم دو چیزیں ہوتی ہیں ہیلتھ اینڈ ایڈوکیشن یہ دونوں کام وہ سیاست میں آنے سے پہلے کر چکا تھا آپ سب جاندے ہیں عمران خان نے شوکت خانم ہسپیٹل بنایا جو کہ ایک بہت مشکل پروجیکٹ تھا پاکستان جیسے ملک میں بنانے کے لیے نہ صرف اس نے وہ ہسپیٹل بنایا تھا بلکہ وہاں پر غریبوں کا مفت علاج بھی ہو رہا ہے اور ابھی تک وہ اسی طریقے سے کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے اور دوسرا کارنام انہوں نے نمل یونیورسٹی بنائی جو کمیہ والی میں ہے اور اور اس کی ایفیریشن انگلینڈ کی بیٹھ فورڈ یونیورسٹی کے ساتھ ہے یعنی کہ پاکستان میں بیٹھ بیٹھے آپ اپنے اتنے زیادہ ایکسپینسز جو وہاں پر جا کے ہمارے سپیٹلنٹس وہاں پر سپینڈ کرتے ہیں اس کو آپ پاکستان میں ہی کم پیسوں سے وہ ڈگری حاصل کر سکتے ہیں بیٹھ فورڈ انگلینڈ کی ڈگری تو یہ دو کام تو انہوں نے سیاست میں آنے سے پہلے کر لیے تھے سیاست میں آنے کے بعد ابھی جو مہنگائی کو ایک منٹ کے لیے آپ سائٹ پر کر دیں باقی بے روزگاری حالکہ ہم ابھی بھی میں یہاں یورپ میں ہوں مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر کتنی مہنگائی ہو چکی ہے جو کہ پاکستان کی نسبت بہت زیادہ ہے کچھ چیزوں کی کچھ خردو نوش کی چیزوں کی قیمت ہنڈر پرسنٹ بڑھ چکی ہے یہ اس جنگ کے بعد جو رشیہ اور رکرین کی جنگ جاری ہے پاکستان میں اس قدر مہنگائی نہیں بڑی لیکن کیونکہ وہاں پر فیکس آمدن پھوڑی کم ہے اس لیے عوام کو لوگوں کو محسوس ہوتی ہے لیکن دوستو بھائیو تھوڑا سا ہمیں ٹائم چاہیے ہوگا کتنا آسان نہیں ہے اتنا بڑا مافیا امیان خان کے خلاف کھڑا ہے تو وہ جب بھی کوئی انیشیئیٹیو لیتا ہے تو یہ لوگ بیک ڈور سے آکے جو مافیاز بیٹھے ہیں جو چیزوں کی قیمتوں کو کنٹرول کرتے ہیں نہ صرف ان کے لوگ اداروں میں ہیں بلکہ کچھ اور بھی ایجنٹس ان کے کام کر رہی ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پرانیسٹر صاحب کو نقصان بجانے کے لیے ہر وقت سرگرب رہتے ہیں اور آپ باقی جو کام انہوں نے کیا ہے ڈیمز آج تک میں خود ایک انجینئر ہوں مجھے پتا ہے کہ بجلی کیسے بنتی ہے اور کون سی بجلی سستی ہوتی ہے کون سی مہنگی ہے ڈیمز پچھلے کہہ لیں آپ موردن 30 ایر سے کسی نے بھی اس کی کوشش نہیں کی بلکہ 40 ایر سے آخری ڈیم آپ جانتے ہیں کہ ایوب خان کے دور میں بنے تھے اس کے بعد کوئی بڑا ڈیم ہمارے ملک میں نہیں بنے تو ڈیمز کو آپ دیکھ لیں ہیلتھ اور ایڈوکیشن پر جتنا کام کیا ہے ابھی دو اور کینسر ہسپیٹل بنے ہیں کراچی میں شاہد بن رہا ہے اور کشاور میں بن چکے رہے ہیں تو یہ کام بہت بڑے کام ہیں جن پر آج سے پہلے ہمارے روایتی سیاستدانوں نے بھی کوئی توجہ نہیں دی وہ صرف بس یہ میٹرو بسیں اور سڑکے بنانے پر لگے رہے ہیں جو کہ ملک کی ترقی کے لیے ضروری تو ہے لیکن اس سے پہلے انہوں نے کیا کرنا ہے ہیلتھ اور ایڈوکیشن پر کام کرنا ہوتا ہے اس پر انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی ایڈوکیشن میں آپ دیکھ لیں کسی بھی ملک کی ترقی ایڈوکیشن کے بغیر نہیں ہو سکتی میں یہاں یورپ میں ہوں یہاں پر جو ایڈوکیشن کی جو شرع ہے وہ آلموسٹ ہنڈر پرسائنٹ روپی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ تعلیم دینے سے پہلے یہ براڈ بیس ایڈوکیشن دیتے ہیں براڈ بیس ایڈوکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سب سے پہلے کسی انسان کو اخلاقیات سکھانی چاہیے اس کو پتا ہو کہ ایک اچھا شہر ہے کس طرح ہوتا ہے جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں اس میں آپ کو اخلاقیات سکھاتے ہیں آپ نے گھر سے جب باہر نکلنا ہے تو کیں چیزوں کا خیال رکھنا ہے رونڈ کی سرنا کروس کرنا ہے یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ براڈ بیس ایڈوکیشن میں ہوتے ہیں پہلے دس سال تو یہ براڈ بیس ایڈوکیشن دیتے ہیں اس کے بعد بچے کی مرضی ہے اس میں اس کی قابلیت کے حساب سے وہ اپنی فیلڈ کا اندخاب کر سکتا ہے اور اس میں جا سکتا ہے تو ایڈوکیشن انتہائی ضروری ہے اس پر پچھلے تیس چالیس سالوں میں کوئی بڑا کام نہیں ہوا چاند ایک سکولز بنے ہوں گے یا یونیورسٹیز ہوں گی ہمارے سرکاری سکولز کا حال دیکھ سکتے ہیں خاص طور پر جو ریموٹ ایریاز ہیں سندھ میں یا پنجاب کے بھی تو اس پر کوئی کام نہیں ہوا میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہمارے پرائم ملیسٹر گورننٹس کے کچھ ایشیوز ہوں گے ان کو گایڈ کیا جا سکتا ہے لیکن ہی اس دا وان اونی سنسیر اور آنس لیڈر اگر ہمارے پاس کوئی اور اپشن ہے تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے لیکن ہم ایک اپشن ہے لہذا ہم اس کو سپورٹ عمران خان میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس پہریک میں اپنا حصہ ڈالیں اور اپنی طاقت دکھائیں آپ لوگوں میں بہت طاقت ہے امریکہ اور ہمارے دشمنوں مالک ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اگر عوام عمران خان کی ساتھ کھڑی ہو جائے تو اس کا ایک چھوٹا سا آپ کہلیں جی ٹریلر ہمیں دکھانا ہے کل کے سائس مارچ کے جلسے میں آپ گھروں سے نکلیں کچھ دیر کے لیے صحیح لیکن اسلام آباد ضرور پہنچیں اپنے شرکت کر کے اپنا حصہ ڈالیں کل کو اللہ تعالیٰ آپ سے پورے ملک کے بارے میں نہیں پوچھے گا لیکن آپ سے یہ ضرور پوچھے گا کہ تم کتنا کر سکتے تھے اور تم نے کتنا کیا تو ہم نے اپنا حصہ ڈالا ہے ایٹلیسٹ اور کچھ نہیں تو میری ویڈیو کو میرے پیغام کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمارا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ پاکستان جو تک پہنچ سکے اور وہ گھروں سے نکلیں اور اپنے پرائم میسٹر کو سپورٹ کریں تاکہ یہ جو غیر ملکی ایجنڈا ہے اور یہ سیاستدان ہے ان کا کلہ کمہ کیا جا سکے بہت پور شکریہ اپنے اور گردن و باہت سب کا خیال رکھیں جزا کر اللہ خدا حافظ موسیقی